بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ محرم الحرام کی ابتداء پر فقط محبان اہل بیت ہیں جو نئے سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ محب اہل بیت ہونے کے لیے کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہے اور باقی سب نئے سال کے آغاز پر خوشی مناتے ہیں اور بعض لوگ تو ہیپی نیوئیئر کے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں سوال تو یہ ہے کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے اس کا تو بہت آسان حل ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں ماہ محرم الحرام اور روز عاشور کا ذکر سن کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو سال کا آغاز خوشی سے کرنا چاہیے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے ہیں تو جو سچا رسول اللہ کا پیروکار ہوگا وہ نئے اسلامی سال کا یعنی محرم الحرام کا آغاز غم سے کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے آج میں اہل تسنن کے ساتھ ساتھ مکتب اہل بیعت کی کتابوں کے بھی حوالے دوں گا تاکہ ایک روز دا بورڈ بات ثابت ہو جائے اہل تسنن کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس میں مسند احمد ابن حمل جو امام احمد ابن حمل کی ہے جن کا سن وفات 241 ہجری ہے یعنی احمد ابن حمل امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں زہبی کی تاریخ اسلام زہبی جن کا سن وفات 748 ہجری ہے روایت یہ ہے کہ جب مولانی علیہ السلام صفیل سے واپس آ رہے تھے تو نینوہ یعنی کربلا کے قریب سے امام علیہ السلام کا گزر ہوا کربلا کی سرزمین کو دیکھ کے مولانی علیہ السلام نے رسول اللہ کی ایک حدیث سنائی ہے اب مولانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں بیان مولانی کر رہے ہیں حدیث رسول اللہ کی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں پیغمبر کی آنکھیں آسووں سے بھری ہوئی ہیں زارو قطار آسو بہ رہے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آسووں کا سبب کیا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا ہے سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جبریل گیا ہے اس نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ حسین فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا جبریل نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا کی مٹی سنگا سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا پھر رسول فرماتے ہیں کہ جبریل نے ایک مٹی خاک اٹھائی اور مجھے دے دی رسول کربلا کی مٹی کو سونگنے کے بعد فرماتے ہیں فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّا أَنْفَاظَتَا میں اپنے آسووں کو روک نہیں پا رہا تھا جب کربلا کی خاک کو دیکھ رہا تھا اور سونگ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کربلا کی مٹی کو سونگ کر رسول مسلسل آسو بہا رہے ہیں رسول اللہ غم سے ندھال ہیں اب میں بہت ہی مہدبانہ سوال کرتا ہوں ان سے جو مہرم الحرام قریب آتے ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شیعہ کب تک رویں گے شیعہ روتے کیوں ہیں شیعہ پیٹتے کیوں ہیں اگر امام حسین کے غم میں رونا بدت ہے تو سب سے پہلے جو امام حسین کے غم میں رویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ امام حسین کے غم میں رونا بدت ہے یا سنت رسول ہے یہ جو آپ ہمارے غم حسین میں رونے کا مزاق اڑاتے ہیں یہ باتیں کر کے آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق بناتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنی ہی کتابوں کو نہیں پڑا ہوا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے آپ کی جہالت کا قصور ہے اور یہ واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے کا ہے تو جب شہادت امام حسین سے پہلے امام حسین پر رونا مسائب امام حسین پر گریہ کرنا سنت رسول ہے تو مجھے بتائیے بادیں واقعے کربلا امام حسین علیہ السلام کے مسائب پر آج ہمارا رونا اور گریہ کرنا بدات کیسے ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین پر گریہ کرنا یہ روایات مکتب اہلِ بیعت میں تو لا تعداد کتب میں وارد ہوئی ہیں جس میں آپ دیکھئے شیخ صدوق کی ایونِ اخوارِ رضا ہے شیخ مفید کی کتاب الارشاد ہے اہلِ بیعت علیہ السلام سے لا تعداد مقام پر یہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین کے مسائب پر گریہ کیا ہے کیونکہ جو سیرت رسول کی ہے وہی سیرت اہلِ بیعتِ رسول علیہ السلام کی ہے امام محمدِ باقر علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم جن کو مانتے ہو ان کے کہنے پر عمل کرو ہم اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں یاد رکھے محرم الحرام میں ازاداری سید الشہدہ اینِ سنتِ رسول ہے اسی لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور ہم ایک اچھ ازاداری امام حسین سے پیشے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ہمارا تو غمیر خمیر جو ہے وہ غمِ حسین میں گندہ ہوا ہے ہمارے خون کے ایک قطرے میں غمِ حسین